موسیقی ہیلو مائی ڈیئر ویورز کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب امید کا تو ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو ہمارے چینل دی پالٹیپس میں ویورز آج کی ہماری انفرمیشن ایموکسل پانچ سو میلی گرام کیپسول کے بارے میں ہوگی ویورز آج ہم جانیں گے اس کیپسول کے فیدے سیڈ ایفیکٹ یوزز اور کونٹرائنڈکیشن کے بارے میں ویورز سب سے پہلے ہم ایموکسل کیپسول کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کمپوزیشن اس کے ہیں ایموکسل سلین ہیں اور اس کیپسول کا جنرل کام انٹی بیکٹرل انفرکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کیپسول انٹی بائٹیک ہے ویورز ایموکسل کیپسول دھائی سو میلی گرام پانچ سو میلی گرام اور سریف کی صورت میں بہ آسانی میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے ویورز ٹیٹیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں اور ساتھ میبیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میڈی سنسر ریلیٹیب ہر آنے والی نیو اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ویورز اب آئین جانتے ہیں اس ایموکسل کیپسول کے فیدے اور جانتے ہیں کہ کن کن صورتوں میں اس کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں نمونیا میں اس کیپسول کا استعمال کرنا انتہائی مفید ہے نمونیا میں یہ ہوتا ہے کہ پیپرو میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نمونیا ہو جاتا ہے تو یہ کیپسول نمونیا کے لیے بہترین اور مفید ہے اور اس کے علاوہ یہ کیپسول ٹائی فیڈ بخار میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں ویورز ٹائی فیڈ گندی خوراک اور گندہ پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیور پر اثر کرتا ہے ٹائی فیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بخار ہوتا ہے اور بدن دارد کرتا ہے تو اس کے لیے ایموکسل پانچ سو میلی گرام کے کیپسول استعمال کرنا مفید اور بہترین ہے اور اس کے علاوہ یہ کیپسول ایچ پائی لوری انفیکشن کے لیے بھی استعمال کرنا مفید ہے ایچ پائی لوری انفیکشن کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ میدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے میدے میں دارد ہوتا ہے الٹی بھی ہوتی ہے دست بھی لگ سکتے ہیں اور کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی ایموکسل کیپسول استعمال کرنا مفید اور بہترین ہے اور یہ کیپسول اوٹیٹائیس میڈیا یعنی میڈل ائر انفیکشن اوٹیٹائیس میڈیا میں استعمال کرنا مفید ہے اوٹیٹائیس میڈیا یہ ہوتا ہے کہ کان میں درد ہوتا ہے اور کان سے پانی بہتا ہے تو اس کے لیے بھی موکسل کیپسول استعمال کرنا مفید اور بہترین ہے اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یوٹی آئی یونی ٹریکٹ انفیکشن میں استعمال کرنا بہتر ہیں یوٹی آئی کیا ہوتا ہے یہ پشاپ کی نالی ہوتی ہے اگر پشاپ کی نالی منفیکشن ہو جائے اور اس سے پشاپ میں جلن ہو اور پشاپ کرتے وقت پس بھی آتا ہے تو اس کے لیے بھی محصر ہے اور اس کے علاوہ ٹرنسل آئیٹس میں استعمال کرنا مفید ہے ٹرنسلز کیا ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ گلے منفیکشن ہو جاتا ہے جس سے ٹرنسلز پیدا ہو جاتے ہیں گلے میں سوجن ہو جاتی ہے اور بخار بھی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کیپسول کا استعمال کرنا مفید اور بہترین ہے اور اس کے علاوہ اگرنوریا انفیکشن کے لیے مفید ہے اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ویجنل ڈسچارج ہوتا ہے اور پشاپ کرتے وقت درد ہوتا ہے میل کے ٹسٹیکل میں درد ہوتا ہے اور فی میل کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور یہ جن سے سرگرمیوں کی وجہ سے منتقل ہوتی ہیں تو اس کے لیے استعمال کرنا بہترین ہے اور اس کے علاوہ ایموکسل کیپسول سیکن انفریکشن کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں جس میں سیکن پر سرکھی آ سکتی ہے سوجن ہو سکتی ہے اور درد بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لئے بھی مفید کیپسول ہے تو ویورز یہ تھے اس کیپسول کے فیدے اور اب جانتے ہیں کہ کیسے اس کیپسول کا استعمال کرنا ہے پانسو میلی گرام کیپسول صبح شام خانہ کھانے کے بعد استعمال کریں پانچ دن تک استعمال کرنا چاہیے یا پھر اپنے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کریں تو ویورز یہ تھے استعمالات اور آپ جانتے ہیں سائیڈ افکٹ یعنی اس کیپسول کو استعمال کرنے سے کیا کیا محصر اثرات پیدا ہو سکتے ہیں الٹی اور مطلی ہو سکتی ہے داست ہو سکتے ہیں پیٹ میں درد اور میدے میں جلان ہو سکتی ہے سردرد ہو سکتا ہے سکن پر رشنر ہو سکتے ہیں بھوک کی کمی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ زبان کا کشک ہونا بھی ہو سکتا ہے اس کیپسول کے سائیڈ افکٹ جو کے سو میں سے کسی ایک کو ہو سکتے ہیں ویورز آپ جانتے ہیں کونٹر اینڈکیشن یعنی وہ لوگ جن کے لیے یہ کیپسول ممنوع ہیں حمل کے دوران اس کیپسول کا استعمال نہ کریں اور دودھ پلاتی مائے استعمال نہ کریں اور جو لوگ اس کیپسول کے کمپوزیشن سے الرجی رکھتے ہوں وہ استعمال نہ کریں تو ویورز یہ تھے کونٹر اینڈکیشن اور اسی کے ساتھ ہماری انفرمیشن کا اینڈ ہوتا ہے ویورز اگر ہماری انفرمیشن پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کریں